حضرین پھر اسی طرح سے قیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک فرقہ جو تائفہ منصورہ ہیں اور تائفہ منصورہ کے تعلق سے یہ حدیث ذرا غور سے سنیں یہ حدیث غور سے سنیں مسجد احمد اور مسجد بزار کی صحیح روایت ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے ابو امامہ الباہیلی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تزال توعیفت من امت دوہرین علی الحق میری امت کی ایک جماعت حق پر برقرار رہے گی قیامت کی صبح تک اور کوئی ان کو پسپا اور رسوہ نہیں کر سکتا ہے یاد رکھیں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قیلہ یا رسول اللہ وعیناہم یہ کہ کون ہے اور یہ ہے کہ وہ کہاں ہوں گے اس روایت میں کیا ہے وعیناہم وکہاں ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا بیت المقدس و اکناف و بیت المقدس بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف و اکناف میں رہنے والے لوگ اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ بیت المقدس کے فضیلت ہیں اور دوسری روایت میں اور اس روایت کو شاکر نے صحیح قرار دیا ہے بَيْنَمَا أَنَا نَائِمْ اِذْ رَأَيْتُو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا اور اسی میں میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے خواب کا بیان فرمایا اور اس میں ملک شام کی فضیلتوں کے اور بہت ساری برکتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آخری زمانے میں آخری زمانے میں سارے صحیح افراد وہیں پر جمع ہوں گے حضرین اگرامی یہ مختصر اس کی فضیلت رہی ہے